پارلمان میں اسی ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر رہنے کی اہلیت نہیں رکھتے یعنی پاکستان کی عوام نے ان کو نمائندہ نہیں چنا ان کے پاس ووٹوں کی تعداد نہیں تھی پارلمان میں آنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے پھر ہم کیا مفامت کریں پہلے آپ الیکشن کی ریزلٹ کو درست کریں درست کریں ان کو ان کی سیٹس دیں تو وہ مفامت کا جو پروسس ہے اس کا آغاز پارلمان میں کرنا چاہتے ہیں جمہوری جماعت ہے جمہوریت کے مطابق اپنا کردہ ادا کرنا چاہتے یہ میں سمجھتی ہوں لیکن بلے کا بخاری صاحبہ اگر لڑائی حل نہیں ہے تو آپ کیا مشورہ دیں گی اس وقت صرف ایک واحد پارٹی تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے اسد کہہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات سیول وار کی طرف جا سکتے ہیں بغاوت کی طرف جا سکتے ہیں کل شاکت بسرا صاحب آئے ہوئے تھے میرے شوہ میں وہ کہہ رہا تھے سیول وار ہو سکتی ہے اب ان کا مطالبہ ایک تو بڑا عجیب سا ہے وہ کہہ رہے ہیں اب عمران خان کی رہائی تو ایک ہوگا ہے کانونی معاملہ اس کو چھوڑ دوسرا جو مطالبہ ہے الیکشن منڈیٹ والا وہ اس کے لیے ٹھیک ہے ایک فورم تو سپریم کورٹ یہ سڑکوں پہ جا کے کس طرح آپ کو لگتا ہے سڑکوں پہ جانا اس وقت تحریک انصاف کا یہ رائٹ پالیسی ہے فور دی اندہ کانٹیکشن سٹیبلیٹی آف دس کنٹری رائٹ ناؤ دیکھیں کانون بہت شکریہ آپ کی کومنٹس کو اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے پالیمان میں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کی نمائندگی اور پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا اور ملک کی خدمت کرنا ہر پاکستانی شہری کے لیے ایک اعزاز ہے میرے لیے بھی رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو سوالات پوچھے کہ کیا یہ پاکستان کے لیے درست ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو جیسے ندیو افضل چند صاحب نے بھی کہا آپ نے بھی بہت اچھی نشان دہی کی اور میں کہتی ہوں کہ کفر بڑی مشکل سے ٹوٹا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس میں میں نے آپ کے اس ٹاک شو میں بہت مشکل سوالات جو ہے ان کا سامنا کیا ہے بڑی اچھی طریقے سے کیا آپ نے مظلوم کے حقوق کی آج اور آپ جس طرح مظلوم کے حقوق کی آج پاسداری کر رہے ہیں اس کو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی چند صاحب بھی بچ گئے اصل میں نون لیگ ٹارگٹ ہے جی 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 بالکل مجھے ہی لگتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی مفاد میں ہے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل کی ممبران کا سڑکوں پہ جانا دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کی شکایت ہے کہ ہم سے ہماری شنافت کو چینہ گیا ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہمیں اپنا آئینی سیاسی کردار ادا نہیں کرنے دیا ہمارے کارکن اسیر ہے ہماری قیادت جیلوں میں ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیاسی لیڈر خواتین جو ہے پریزنرز آف کانشنس جت کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کے قیدی کچھ خواتین تین سو دن سے پابند سلاسل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ہماری شنافت چینے کی کوشش کی ہم نے عوام کے زور بازو سے پاکستان کے انتخابات میں عوام کے زور بازو سے کسی کی ودد سے نہیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہم نے اپنی جو سیٹے ہیں اس کو ایک بہت بھاری تعداد میں عوام کے منڈیٹ کو حاصل کیا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان خصوصاً الیکشن کمیشنر صاحب نے اپنے آئینی کردار جو ہے اس سے تجاوز کیا انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا ان کا کردار داغدار ہو گیا نگران حکومت ناکام ہو گئی اور پھر ان کی ان سے اسی سیٹیں چھینی گئیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری شکایات کا کیا مدعا ہے کس سے بات کہیں ندیم صلی اللہ چند صاحب نے بات کی کہ اس کا حل ہے ڈائیلوگ 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 یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو مفاہمت سیاست میں ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کس سے مفاہمت کیجئے جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کی اوپر ڈاکہ ڈالا ہے پارلیمان میں ایسی ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر رہنے کی اہلیت نہیں رکھتے یعنی پاکستان کی عوام نے ان کو نمائندہ نہیں چنا ان کے پاس ووٹوں کی تعداد نہیں تھی پارلیمان میں آنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے پھر ہم کیا مفاہمت کریں پہلے آپ الیکشن کی ریزلٹ کو درست کریں درست کریں ان کو ان کی سیٹس دیں تو وہ مفاہمت کا جو پروسس ہے اس کا آغاز پارلیمان میں کرنا چاہتے ہیں جمہوری جماعت ہیں جمہوریت کے مطابق اپنا کردہ ادا کرنا چاہتے ہیں یہ میں سمجھتی ہوں لیکن روڈوں پر بھی آنا میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کسی بھی سیاسی جماعت کو انتشار کی سیاست کرنی چاہیے انتشار سے سیاسی جماعت کا تو بہت نقصان ہوتا ہے لیکن پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے لیکن سڑکوں کے اوپر اپنی شکایات کو درج کرنا پارلیمان میں آئینی اور قانونی طور پر آواز بلند کرنا اور سڑکوں کے اوپر ساتھ ساتھ پر امن طریقے سے پر امن طریقے سے آئین کے دائرے کار کے اندر رہ کر اپنی جو جدو جہد ہے اس کو آگے بڑھانا یہ بھی ان کا حق ہے اور اس حق کو پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ان سے چین نہیں سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آہ لازٹ ٹائم بھی یہ حق استعمال ہوا تھا تو اس کا خیمازہ بھی تک آپ لوگ بھگت رہے ہیں میں اس پر جانا نہیں چاہ رہا اس فقدائند میں بھی میں بلکل جانا نہیں چاہ رہا وہ کانٹیکٹ چینج ہو جائے گا لیکن اس سوچیں میں آپ کو ایک چیز سنوارا رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کی اور آپ سوچیں کہ میں نے آپ کو ڈھائی سال کترے مشورے دیئے ڈیٹھ سال جب عمران صاحب اترے تھے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی پولٹیکل جنگ ہے پولٹیکل آپرنس کے ساتھ نون لیک پیپلز پارٹی تو اب آرمی چیف بھی چینج ہو چکے ہیں تو ان کی جان اور ان کا پیشہ چھوڑ دیں لیکن بہرحال وہ جو کچھ ہوا آپ جیت کے بھی پنجاب کے اندر آپ کی حکومت نہیں ہے جیت کے بھی فیڈرل میں آپ کی حکومت نہیں ہے اور آج آپ کو مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا وہ بھی سننے بھئی وہ کہہ رہی ہیں جو لوزرز ہیں اشارہ پاکستان تحریکل صاحب کے لئے سڑکویں پیانا چاہ رہے ہیں ان کے لئے اب وہ روتلس ہوں گی تو آپ یہ سوچیں پھر کلیش تو بہت ہو جائے گا پنجاب میں مریم نواز صاحبہ آگیا اور وہ روتلس ملیقہ صاحبہ دیکھیں کیا کہوں میں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ کہتی ہیں کہ میں روتلس ہوں یعنی کہ میں صفاق کردار ادا کرنا چاہتی ہوں وہی کہتی ہیں نا کہ میں میں آئیں دیکھیں چیف منسٹر ہے ایک ایک صوبے کی ان کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے یا ان کے پاس وہ آہ عوامی طاقت نہیں تھی وہ ووٹ نہیں تھے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس وقت وہ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کی ایک صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کہتی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کہ اگر کسی نے اپنے آئینی اپنے آئینی حقوق کا استعمال کیا تو میں اس کے ساتھ روتلس یعنی صفاق اور مشکل طریقے سے پیش آؤں گی اور میں دیکھیں لائن آرڈر کی بات نہیں ہے اگر کوئی پاکستانی شہری اپنی التجا سڑکوں پر پرامند طریقے سے اختیار کرے تو لاگاہ پاکستان کے عالی عدالت کے طریقے نامے ہیں تو آپ لوگ کنفرنٹیشن کیوں کریں گے تاریکن ساتھ کیوں کرے گی پنجاب میں پھر دیکھیں کنفرنٹیشن کی بات نہیں ہے اگر کوئی اپنے آئینی حقوق کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو اس کو پاکستان کے دستور نے دیے ہے مریم نواز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے دستور نے دیے ہے عالی عدالت کے تحریر ناموں نے دیے ہے پاکستان کی جمہوریت کا حصہ ہے احتجاج کرنا پرامند احتجاج کرنا جمہوریت کا حصہ ہے اور مریم نواز صاحبہ کو بسط احترام اس قسم کا غیر جمہوری اور غیر آئینی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ کہتی ہے کہ سیاسی روش کو کم ہونا چاہیے سیاسی روش ایسے کم نہیں ہوتی آپ نے پہلی سپیچ میں کہا کہ میں سارے صوبے کی چیف منسٹر ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی چیف منسٹر ہوں آپ کے کالو فیل میں تضاد ہے آپ باتیں کچھ اور کرتی ہیں بتاتی کچھ اور ہیں آپ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں اور اپنے منڈیٹ جو آپ کو شاید نہیں ملا اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں اور دو دفعہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کی حکومت میں جب آپ آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے دو یا تین دفعہ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولا آپ کے اوپر ایک لاتھی کا چارج بھی نہیں ہوا آپ کے اوپر ایک پتھر بھی نہیں پیٹا گیا کیونکہ آپ کے آئینی حقوق کی پاسداری ہوئی تو یہ نہ کیجئے یہ پاکستان کی جمہوریت کی نفی ہے اور یہ آپ کے کردار کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے آمیر علیہ السلام صاحب پلڈیٹ کہہ رہا ہے الیکشن فیر نہیں ہوا ندیہ حضرت چند صاحب کے اگزیکٹ الفاظ ہے کہ فیر الیکشن نہیں ہوا فارم فورٹی فائیو جو اپلوڈ ہوئے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ میں چیک چیکے بتا رہے ہیں کس طرح کٹنکس کی گئی ہیں کس طرح الیکشن کے دادو شمار چینج کی ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے مبینہ طور پر سر اس سیچویشن کو آپ پہلی بات تو بھی مانتے ہیں کہ واقعی الیکشن فیر نہیں ہوا اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کو سڑکوں پہ نہیں نکلنا جائے کہ ملکی سٹیبلٹی کا سوال ہے اور اگر یہ پھر بھی نکلائیں تو what do you think کہ کیا ہوگا یہاں پجاب میں یا اسلامباد میں دیکھیں چند صاحب نے جو بات کہی ان کا ذاتی تجربہ ہے ان کی پارٹی کا تجربہ ہے اور اس کو کیوں کوئی نگیٹ کرے گا جو الیکشن انہوں نے لڑا اور ہر دفعہ لڑتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو پلڈ ایٹ کی رپورٹ آپ کی سکرین پہ بھی چل رہی ہے اس نے جہاں دوہزار اٹھارہ اور چوبیس کا موازمت کیا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے پولنگ ڈے اس کے بعد نتائج ریٹرننگ افسران اور جو کچھ سامنے ہوا اس کا سکور آیا ہے چالیس جو سیم ہے دوہزار اٹھارہ کا دوہزار اٹھارہ میں کیا اتراز تھے یہی تھے کہ دھانگلی تھی اور وہاں پہ بھی ایک جماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا یہاں پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا تھا وہاں نو مئی نہیں تھا یہاں نو مئی موجود تھا یہاں پہ جب آپ چیف منسٹر کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں روتھلس ہو جاؤں گی تو ان کی نظر میں بھی نو مئی پہلے ہے کہ دھمکی لگاتے ہیں اور پھر سٹیٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں وہ خان صاحب نے آج اڈیالا جیل میں کہی کہ جی بالکل کور کمانڈرز نے جو کہا ہے اس پہ ایکشن کرے میں تو بڑا کلیر ہوں کہ کور کمانڈرز کی اب پریس لیزیں نہیں آنی چاہیے بہت ہو چکی آپ کورٹ آف لا سے فیصلے ہونے دیں کرائیں سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دیں کہ جی آپ نیا بنچ کیوں نہیں بنا رہے فیصلہ کیوں نہیں کر رہے آپ کہ جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے وہاں کا ٹرائل جو فوجی عدالتوں کا سٹی پہ ہے حالانکہ وہاں فیصلے ہو چکے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے چکے فیصلے اناؤنس کرنے سے روکا ہے ان صداد دہشتگردی کی عدالتوں میں تو پھر اتنے بڑے بڑے فورم سے پریس لیزیں نہیں آنی چاہیے جا کے پرسیکیوشن اپنا کام کرے چیزیں کلیر ہوں مریم نواز کی ایک منٹ مریم نواز کی جو گفتگو ہے اس کو آپ دیکھیں اور جو کور کمانڈرز کی پریس لیز ہے اس کو آپ سادہ نہ لیجئے یہ اس کنٹیکسٹ میں ہے جو سارے کا سارا پاکستان نے بھگتا ہے کہ آپ ایک دفعہ فری کر دیں دوسری طرف یہ کر دیں کہ جی فوج گولیاں چلا دیتی اپنے لوگوں پر تو کیا تباہی ہوتی ہم نے بہت بات کی ایشو یہی ہے کہ پاکستان کو چلانا ہے ایک چیف منسٹر جب یہ کہیں کہ میں مرضی سے کروں گا تو یہ چند صاحب کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے وہ یہ کہہ دارہ آج خان صاحب نے اڈیالا جیل میں یہ کہا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو بلکل یعنی کیپی گورنمنٹ کو لڑانے نہیں دوں گا فیڈریشن سے لیکن چیف منسٹر کی گفتگو بلکل اس کے برعکس ہے کل وہ مل کے گئے ہیں آج خان صاحب نے گفتگو کی ہے چیف منسٹر کی بات کر رہے نا اب کلیر کھنیا گیا ہاں جی چیف منسٹر ہاں جی میں انہی کی وہ کل مل کے گئے ہیں کہیں گے کیا نہیں کہیں گے لیکن ایک بات کلیر ہے کہ گورنمنٹ آگئی ہیں انہوں نے این ایف سی کا جیسے شہباز شریف نے کہا بھی کہ این ایف سی کا تو اس سے ہم دے دیتے ہیں بعد میں فیڈل گورنمنٹ کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں بچتا بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کہی کہ گوڈز کے اوپر سیلز ٹیک سوبوں کو دے دیں اس کے اوپر بات ہوگی اب نئی گورنمنٹ جب بنتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ریکاوری بہت اچھی ہو جائے ان کا سب کچھ ہو جائے تو یہاں یہ تب آمیر بھائی مجھے آپ یہ سوال کا جواب تو دینا کہ یہ تو دیکھیں تیریکہ سوال ہے تو مڑنے والے نہیں آئیں گے سڑکوں پہ تو یہ سیچوشن اسیملی میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ تماشا لگا ہوئے چند صاحب نے بتا دیا سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملے گا تو یہ الیکشن کیا ہوا ہے پھر اس ملک کے لیے جس میں لیجٹی میسی کا کرائسیز ہے جس میں شباز شریف کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں نہیں 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 یہ لیجٹی میسی کا کرائسیز اسی طرح ہے جس طرح دو دار اٹھارہ کے الیکشن سر وہ بھی غلط تھا نا اس طرح پاور فول نہیں بنا نہیں نہیں اوہو بھائی میں یہی آپ کے سوال کا جواب دینے کی بات کر رہا ہوں میری سنتو لیں اچھا آپ کہہ رہے وہ بھی چل گئی تھی تو کیا اس ملک کو چلانا ہے میں پھر چاند صاحب کا نام لے رہا ہوں کہ کیا آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑنے کے لیے خان صاحب نے دوہزار سولہ میں چیف منسٹر کو فیرنل گورنمنٹ پہ چڑھایا تھا وہ اٹک سے پار نہیں آ سکے تھے جب آپ کو کہا جا رہا ہے کور کمانڈرز کہہ رہے ہیں اس کو ہم اس سنس میں گن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا کردار دار